بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارٹ پوٹ آج آپ کے لئے گول گپوں کی ایک ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ آٹے سے بنے ہوئے ہیں لیکن بہت ہی مزیدار اور کرسپی بنتے ہیں کچھ علاقوں میں اسے پانی پوری بھی کہا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں اسے گول گپے کہتے ہیں یہ بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند ہیں کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے گول گپے پھولتے نہیں ہیں یا پھر کرسپی نہیں بنتے اگر آپ میری آج کی یہ ریسیپی سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریں گے تو آپ کو یہ کمپلین نہیں ہوگی آئیے اس کے انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گول گپوں کا ڈو تیار کر لیتے ہیں اور اس کی چٹمیاں اور پانی ہم بعد میں تیار کریں گے سوچی میں نے باریک لی ہے ایک پٹا چار کپ یعنی ایک کپ کا جو تھائی حصہ گندم کا آٹا میں نے ایک کپ کے قریب لیا ہے ایک گلاس میں نے پانی دیا ہے جو کہ تیز گھرم ہے لیکن ہم اس میں آہستہ آہستہ پانی ایڈ کریں گے سولٹ میں نے تھوڑا سا لیا ہے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو سیٹ ہونے کے لیے ہمیں بیس سے پچیس منٹ چاہیے ہوں گے میں نے ایک بڑا بول لے لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی سوچی آٹا سولٹ تینوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہلکا سا مکس کر لیں پانی آپ کا تیز گھرم ہونا چاہیے اور ایک دم سے آپ نے پورا پانی ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور چمت سے اس کو مکس کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر دیں اگر آپ زیادہ پانی ایڈ کر دیں گے تو آپ کا آٹے کا ڈو جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا اس سٹیج پر آپ سپون اپنا ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے اور آٹے کو ہاتھ سے گھونا شروع کر دیجئے اگر پھر بھی آپ کا آٹا پتلا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا آٹا اور سوچی آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پانس سے چھ منٹ لگے ہیں میں نے اس کو اچھے سے گھوٹ لیا ہے اور اس کے کنسسٹنسی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی اس کو کسی شاپر بیک میں ہم نے اس کو لپیٹ کا رکھ دینا ہے ویسے تو ہم اس کو گھیلے کپڑے سے بھی پیٹ کا رکھ سکتے ہیں دھاپ کا رکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ گھرمی ہے اس لئے گھیلے میں گھیلے کپڑا جو ہے وہ درائی ہو جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس کو شاپر بیک میں ہی ڈال کر رکھیں اب ہم تیار کرتے ہیں املی کا پانی املی کے پانی کے لئے میں نے کرش ریڈ چلی لی ہے اور میں نے سمپل ریڈ چلی بھی لی ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈرائی جنجر یعنی سوٹ کا پاورڈر بھی لیا ہے اور تھوڑا سا لیا ہے زیرہ املی میں نے تقریبا ہاف کپ کے قریب لی ہے اور دو گلاس پانی میں اس کو میں نے بھگو دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لئے یہ ساری چیزیں آپ کے اسی پین میں ڈال دیں اور اس کو تقریبا پانچ منٹ کے لئے پکا دیں پانچ منٹ پکانے کے بعد ہمارا املی کا یہ پانی ریڈی ہو جائے گا اس کو اچھے سے سپونز کے ساتھ مکس کرتے رہیں تاکہ املی جو ہے وہ گھٹنیوں سے الگ ہو جائے اور ذرا بھی آپ کے املی ویسٹ نہ ہو پانچ منٹ کے بعد اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو کسی بول میں نکال لیں بول میں نکالنے کے بعد آپ اس میں آئس کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ املی کا پانی تھنڈا ہی اچھا لگنا ہے اب ہم تیار کر لیتے ہیں چنہ چارٹ جو اس میں استعمال ہوتی ہے اس کے لیے میں نے جو ہیں وہ بوائل چنے لیے ہیں ایک کپ کے قریب چنے بوائل لیے ہیں اور ایک چھوٹی سی پیاس جو ہے وہ میں نے کارٹی ہے باریک باریک سی کارٹنی ہے اور ایک مینے آلو جو ہے وہ بوائل کر کے باریک باریک سا کارٹ لیا ہے اور ایک کماٹر میں نے باریک سا کارٹ لیا ہے یہ بنانا بہت ہی سمپل اور آسان ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو ہماری چنہ چار جو ہے وہ گول گپوں کے لیے ریٹی ہو جائے گی اس کے علاوہ میں نے گرین چٹنی لی ہے اور گرین چٹنی کا میں نے ایک کیوب فریزر سے نکال لیا ہے اور گرین چٹنی بنانے کی ریسیپی بھی میں نے اپنے چینل کی اوپر ڈالی ہی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ امنی کی میٹھی چٹنی جو ہے وہ بھی میں نے دو سے تین ٹیبل سپون ساتھ میں لے لی ہے اور اس کی ریسیپی بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ابھی آٹے کا جو ہم نے دو تیار کیا تھا اس کو دو سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم انڈرپ کر دیتے ہیں اسی بال میں اس کو نکال لیتے ہیں ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل سے گریز کر لیجئے اور اس کو تھوڑا سا ایک بار پھر سے گونتے دیئے ایک سے دو منٹ اس کو آپ نے گوننا ہے گوننے کے بعد اس کے دو پورشنز بنانے ہیں یعنی اس دو کو آپ نے ہاف ہاف کر لینا ہے ہاف جو پورشن ہوگا اس کا ہم نے پیڑا بنا کر اس کو ہم نے بارک سا بیلنا ہے اور باقی جو ہاف ہوگا آپ نے اس کو یا تو گیلے کپڑے سے کور کر کے رکھنا ہے یا پھر اسی شوپر بیک کے اندر ڈال کر اس کو رکھ دیجئے جس کے اوپر آپ نے اس کو بیلنا ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا گریز کر دیجئے اس کو آپ نے بہت ہی باریک بیلنا ہے یہ میرا دو جو ہے اس کی کوانٹیٹی کچھ زیادہ ہے اور یہ بیلنے کے اوپر پوری نہیں آ رہی اس لیے اس کو میں کاؤنٹر کے اوپر گریز کر کے بیلوں گی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے بہت ہی باریک بیلنا ہے اگر آپ اس کو موٹا بیلیں گے تو آپ کے گول گپ پہ جو ہیں وہ نہیں بھولیں گے اس کے بعد آپ کوئی سا کٹر لے لیجئے یہ میرے پاس کباب میکر ہے اور ایک فیڈر کا ڈھکن ہے تو میں ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ گول گپوں کی کٹنگ کروں گی جو گول گپے کی کٹنگ کرنے کے بعد جو ایکسٹر آٹا بچا ہوا ہے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو آپ نے پھر سے اٹھانا ہے اور پھر سے اس کا اپنی پیڑا بنا کر اس کے بھی گول گپے آپ نے بنا لینے ہیں گول گپے بنانے کے بعد آپ نے اس کو کسی گیلے کپڑے سے دھاپنا ہے اس کو آپ نے اوپن نہیں رکھنا گول گپے چونکہ دی فرائی ہوتے ہیں اس لیے ایک بڑی کڑائی میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ تیل آپ کا فل گرم ہونا چاہیے فلیم آپ کا ہائی ہونا چاہیے اور ایک ایک کر کے آپ گول گپے دالتے جائیں اور ان کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جائیں پریس کرنے سے آپ کے گول گپے بہت اچھے پھول جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول گپے بہت زبردست پھول رہے ہیں ان کو گولڈن کریں اور گولڈن کر کے آپ ان کو نکال دے جائیں اسی طرح اس پروسس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور سارے گول گپے آپ نے بنا لینے ہیں لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کا ڈو آپ نے اوپن نہیں رکھنا یا تو اس کو کسی گیلے کپڑے سے آپ نے ڈھام کر رکھنا ہے یا پھر اسی پلاسٹک بیگ میں اس کو ڈال کر رکھنا ہے ہمارے سارے گول گپے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم دہی کا رائطہ تیار کر لیتے ہیں آئس کیوب نہیں گرین چٹنی کا جو کیوب تھا وہ ہمارا میلٹ ہو گیا ہے اس میں ہم نے دو سے تین چمچ جو ہے وہ یوگر ڈالنا ہے اور تھوڑا سا سالٹ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے ہماری رائطہ بھی تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور بہت سارے گول کپے جو ہیں وہ آرام سے ریڈی ہو گئے ہیں گول کپے کو چنے چاٹ سے املی کی چٹنی سے دہی کے رائطے سے فل کریں اور پانی کے ساتھ اس کو انجوائی کریں جی ویوورز اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل ہارٹ پورٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکس ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسیپی لے کر آئیں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ